ناظرین انتخابی اور سیاسی سرگرمیاں اپنے روج کی جانب گامزن ہیں اور انہی سرگرمیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف سیاسی کارکن جناب نظامت اسلام علیکم والیکم اسلام جنیت صاحب نظامت نہیں چنگیزی 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 میرا لیڈر چنگیزی میں خود چنگیزی میں نہیں بول دی اللہ کو میں نہیں بول دی میرے جو چنگیزی بولتا چنگیزی تو وہ لیڈر ہوا ہے جس کے متعلق اقبال کہہ دیا ہے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اچھا یہ اقبال نے چنگیزی کے بارے میں کہا ہے جی جناب رہ جاتی ہے چنگیزی ویسے اقبال کو چاہیے تھا رہ جاتا ہے چنگیزی لکھتے ہیں رہ جاتی ہے چنگیزی اقبال نے زیادتی کی ہے میرے چنگیزی کو مونس کر دیا ہے اقبال نے جس چنگیزی کا ذکر کیا وہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا مجھے چنگیزی کی سمجھ نہیں آئی توبہ کرو جنایت صاحب توبہ کرو وہ چنگیزی کی تو والدہ اتنا چنگیزی کو نہیں سمجھتی جتنا نظامت سمجھتا ہے چنگیزی کے جیسے جیسے گنوں کا نظامت کو پتا ہے علاقے کے کسی بندے کو نہیں پتا توتے دیئے فال چنگیزی کٹے گا پل سال چنگیزی ایشک رامدان آل چنگیزی شادی بالا حال چنگیزی سستی لوکل کال چنگیزی سرکو تاپل وال چنگیزی پشتی کوڑی پال چنگیزی جیس چنگیزی ترکے والی دال چنگیزی مکھان اندر وال چنگیزی چپڑ اندر چال چنگیزی نیلا پیلا لال چنگیزی کھاندہ سبدا مال چنگیزی کٹے ایٹی کال چنگیزی حال چنگیزی حال چنگیزی ازامت آپ آگے کے بیٹھ جائے ازامت آپ آگے کے بیٹھ جائے مجھے پاگل کر دیا حضور دو تین دفعوں میں کوٹھے سے چھلانگ لگا چکا ہوں چنگیزی کے جذبے میں ازامت تمہیں جوش میں اس بات کا بھی خیال نہیں رہتا کہ کونسا نارا چنگیزی صاحب کے حق میں اور کونسا ان کے خلاف ہے جنیلیت صاحب ایک بات یاد رکھے دربی میں دوڑتے ہوئے گھوڑے کو روکے یا پھر چنگیزی کی محبت میں نظامت کو روکے قلابازی لگ جاتی ہے ہمیں نہیں پتا رہتا کہ کیا ہو رہا ہے جب ہم چنگیزی کی محبت میں دوڑ رہے تو ہمیں روکے ما یار ناروں کا کوئی مطلب بھی تو ہونا چاہیے نا یہ کہنا رہا ہے سب کا کھائیں مال چنگیزی اور جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آرڈر ملتا ہے بس نارے مارنے ہیں مطلب سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا اور رہ گئی بات سب کا کھانتا ہے مال چنگیزی تو چنگیزی ہے اگری پرور جب بزار سے گزرتا ہے تو ہر ریڑی سے تھوڑا سا مال کھاتا ہے اور ہم لڑیاں ڈالتے ہیں اور چنگیزی شہزادہ ماری نیڑی سے مال کھا کے گیا اور شادی حال چنگیزی اور تو وسط ہے اس میں ایک رونک ہے ہمیں شادی حال جیسا لگتا ہے لانا لگتا ہے لانا آج چنگیزی لانے تو سستی لوکل کال چنگیزی جس طرح سستی کال پہ بڑی بڑی دیر بات کر لیتے ہیں اسی طرح ہم اپنے چنگیزی شہزادے سے بڑی بڑی دیر باتیں کرتے ہیں اس کی طرف سے کبھی یہ آواز نہیں آتی کہ آپ کی اس کال کے لیے مطلوبہ رقم نہ کافی ہے اور تڑکے والی دال چنگیزی ہاں 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 تڑکے والی دال ہے چنگیزی کیسے ہیں یہ آپ نہیں سمجھیں کہ یہ تائیوں کوٹوں پتلونیوں والے یہ غریب آدمی کہیں سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات جب وہ ڈا سارانوالہ تڑکے علی دال سے بھر کے موں میں ڈالتے ہیں تو ایسے لگتا ہے چنگیزی سے ملاقات ہو گئی ہے یہ کیسے نعرے نیلا پیلا لال چنگیزی ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا ہی ہے گڑیہ رانی آپ کو کیا بتائیں کسی غریب کے کام کے لیے سیکن سے پہلے لال پیلا ہو جاتا ہے اور اگر آگے سے کوئی اٹھ کے پکڑ لے تو فوراں نیلا پڑ جاتا ہے اس لیے نعروں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ نعرہ مارنے والے کا عشق ہوتا ہے ایک لہر ہوتی ہے اور یار عشق تو اپنی جگہ کبھی چنگیزی صاحب نے بھی نعروں کا مطلب نہیں سمجھایا سمجھانے لگے تھے ایک دفعہ سمجھانے لگے تھے ان کے والدے محترم سینئر پولیٹیشن ہوئے ہیں انہوں نے منع کیا تھا چنگیزی کو کہ نا ان کو اتنا شعور اقل نہ دو کہ یہ تمہارے نعرے مارنے ہی چھوڑ جائیں لگے ہوئے ہیں بس لگا رہنے تو ان کو جیسے بھی ہیں اجا نظامت آپ سے بات کرتے ہیں لے لیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیں لے لیں بریک لے لیں رہزین ہمیں یہ لینے ایک چھوٹا سا وقت پہ حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد